برس یک تیس رفتار گاڑی آئی ایسی ٹکر ماری کہ دونوں دلہا دلہن کے پرخچے ہوئے ایک بارات گئی اوہ لڑکا بی بی کو شادی کر کے لا رہا تھا نیشنل ہائیوے پہ اب باراتی لوگ بھی رکھے یہ دلہا دلہن کی بھی گاڑی رکھی تو وہ لگ بہت اچھا ہے ہوتل میں کچھ ناشتہ پانی کھا لیں گے یہ لڑکی دلہن جو تھی اب نیشنل ہائیوے پہ اب دلہا اس کا ہاتھ پکڑا اب ضروریات سے فارق ہونے کے لئے روڈ کے وہ پار کر رہا تھا روڈ کے اس پار گئے دلہا دلہن ضروریات سے فارق ہوئے وہاں سے لوٹ رہا تھا پھر روڈ پار کر کے ہوتل آنا تھا اللہ اکبر کبیرہ دھور کا ٹائم تھا صبح کا ٹائم تھا اب وہ دھیان نے دیا کیا وہ اللہ واللہ کی مسئلہ تو ادھر سے یک تیس رفتار گاڑی آئی ایسی ٹکر ماری کہ دونوں دلہا دلہن کے پرخچے ہو زندگی کا کوئی بھروسہ ہے ارے بھروسہ ہے ہم دیکھتے ہوں گے ایک سیرن دیکھتے ہوں گے نہ جانے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ اس لئے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں آخرت کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو حشر کے میدان کی تیاری کرو یہ دنیا کب چھوڑنا پڑے کہنا مشکل ہے وہاں کی تیاری کرو جہاں پر جانے کے بعد پھر لوٹ کر یہاں نہیں آنا ہے اے بھور نہ ٹکرانا تُو میرے سفینے سے تُو میرے سفینے سے اے بھور نہ ٹکرانا تُو میرے سفینے سے اے بھور نہ ٹکرانا اے بھور نہ ٹکرانا تُو میرے سفینے سے اے بھور نہ ٹکرانا اے بھور نہ ٹکرانا تُو میرے سفینے سے اے بھور نہ ٹکرانا 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یاد ہے جس کو یاد نہیں وہ کہا سپڑے گا بات صحیح ہو جس کو یاد ہے وہ پڑا جس کو یاد نہیں وہ نہیں پڑا لیکن عزت وہ بھین بچایا ہے اپنی عزت بچایا ہے فرہا اس کو یاد نہیں ہے عزت تو بچانا نہ ہوگا تو عزت کیسے بچایا ہے بتاؤ مسلمان کا بچہ ہو مسلمان ہو درود نہ آتا ہو افسوس کا مقام ہے کہ نہیں مسلمان ہو درود نہ جانتا ہو مسلمان ہو سنا نہ جانتا ہو مسلمان ہو دعاِ معصورہ یاد نہ ہو مسلمان ہو دعاِ قنود یاد نہ ہو مسلمان ہو سور فاقیہ نہ جانتا ہو بتاؤ افسوس ہے کہ نہیں خوشی ہے ایک آدمی نماز سکھنے کیا امام صاحب نے کہا کہ سنا آتی ہے بولا کہ سنینہ سنا نہیں آتی ہے ہم کو کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی ہے سنا نہیں آتی ہے اس کو پتے نہیں کہ سنا کیا ہے افسوس کا مقام ہے نوجوانوں میرے بچو یہی تو مدرسہ قاسم اللہ علوم یہ پیغام دے رہا ہے آؤ دین سیکھو دین سیکھو کب سیکھو گے قرآن سیکھو اللہ کے محبوب نے انشاء فرمایا خیرکم من تعلم القرآن آنا وعلمہو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سیکھا ہے آپ سیکھئے گا ایک مسجد میں امام صاحب گئے رہنے کے لیے کہ مسافر آدمی تھے سفر کر رہے تھے زہر کا وقت ہو گیا زہر کا وقت ہو گیا کانوں سے آزان کی آواز ڈکرائی اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر تو بیچارہ مسجد وہ گاؤں کے طرف روپ کر گیا اب گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ بھائی یہ کی آدمی ہے اور کوئی نمازی ہے یہ نہیں ہے بڑا افسوس ہوا دیکھا کہ مسجد میں گردوں گبار بھی بہت زیادہ ساری چیزیں لگی بھی ہے پوچھا کہ بھائی اور لوگ نمازی تو بولا کہ بھائی ہم بھی مسافر آدمی ہیں ابھی زہر کا ٹائم تھا ہم ادھر سے گزر رہے تھے تو سوچے کہ تھوڑا سنا اب نماز پڑھ لیں تو آئے یہاں کوئی نہیں تھا تو مسجد میں جھارو دیئے ہیں ہم آزان دیئے ہیں آپ کا گھر بھائی ہم بھی مسافر آدمی ہیں وہ ایک مسافر نماز پڑھ کے تو چلا گیا دوسرا مسافر بولا کہ نہیں اس بستی میں ہم کو دعوت کا کام کرنا ہوگا کس کا کام کرنا ہوگا دعوت کا کام کرنا ہوگا تو نماز زہر پڑھنے کے بعد وہ بستی میں ہر گھر میں بھوما سب سے ملاقات کیا کچھ لوگ تھے کچھ لوگ داؤں وہ کھید میں تھے ملاقات نہیں ہو پائی تو رات ٹھہر گیا رات ٹھہر آدم تمام بستی والے کو مسجد پہ بھولا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہاری داؤں میں یہ مسجد ہے تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو لوگوں نے کہا مولی شاہ ہم جھاں پاس ٹائم نیچے کیا بھولا ہمارے پاس ٹائم ٹائم نیچے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا ایسا کیجئے امام صاحب آپ بہت اچھا آدمی ہیں آپ ہمارے یہاں امامت کیجئے آپ رہ جائیں یہ مسافر سمجھا کہ میرے رہنے سے کچھ لوگ اگر نمازی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا یہ میری قربانی رہ گی وہ بیچارہ رہ گیا محلے والوں نے تنخواہ تحق کر دیا کہ پانچ ہزار ٹکا سات ہزار ٹکا ہمراہ آپ کا انتظام کر دیں گے آپ یہاں پر رہیے پانچو ٹائم کا آزان دیئے پانچو ٹائم نماز پڑھنے بہت اچھا ایسا کیجئے امام صاحب رہ گئے آزان اکیلے دے رہے ہیں اے نمازی یہ کو نہیں دو تین دن ہو گیا تو بڑا پریشان ہو گئے کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں میں مجھ سے سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے یہ تو فائدہ کیا میرے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو تمام بستی والے کو پھر جمع کیا بولا کہ بھائی آزان ہوتی ہے تم لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہو یہ افسوس کا مقام ہے پھر ایسی حالت میں تمہاری مسجد میں ہم نہیں رہیں گے کیا بولا ہم ارے بھائی بولا بھائی ہم نہیں رہیں گے تو اسی مسجد یہ کہاتے میں بولا کہ حضرت دیکھئے آپ چلے جائیے گا سردار جی ہمارے بستی کو اس کو نماز سکھا دیئے اس کو نماز سکھا دیئے اگر وہ پورے بستی والا کو نماز سکھا دے گا بہت اچھا سردار جی جو تے مکیہ جی کہیے سردار جی کہیے پردان کہیے پردان بولا کہ ہم کو نماز سکھا دیئے ہم پورے بستی والے کو لٹھی لیکن ہم نماز سکھا دیں لٹھی کہ کب سے سکھئے گا بولا کل سے صبح آجائیے میرے گھر پر ہم نماز سیکھنے کے لئے تیار رہیں گاؤ دیہاد کا آدمی نہاں تھو کر کے ایک دم پھریش ہو کے انگن انگن درباجہ نیپ کو پھوٹ کر کے تم پرابر کریں امام صاحب آئے امام صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ قائدہ ہے تم کو ہم پڑھائیں گے ہم جیسے بولیں گے ویسے بولنا بولا بہت اچھا بولی امام صاحب بولے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ بھی بولا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم امام صاحب نے کہا کہ دیکھو متمیجی مت کرو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو ہم تم کو پہلے ہی سمجھا دیئے تھے تو وہ بھی بولتا کہ دیکھو ہم تم کو پہلے ہی سمجھا دیئے تھے امام صاحب کو گصہ گیا ایک تمہچہ مارا لگا دیا اس کو اور اس کو ایک تمہچہ لگایا وہ دو تمہچہ امام صاحب کو لگا دیا اب تو امام صاحب کا پارا چڑھا پکڑا گردن وہ بھی پکڑا گردن امام صاحب کا کبھی امام صاحب نیچے وہ اوپر کبھی وہ نیچے امام صاحب اوپر اس کی بیوی جو نماز سکرہ تھا پردھان صاحب کا اس کی بیوی آنگن سے جھاک کر دیکھ رہی بولے یا اللہ ہم نہیں سمجھے تھے کہ نماز اتنی بڑی ہوتی ہے نہیں تو دروازہ بڑا کر کے رکھتے ہیں تو لوگ آئے کچھ لوگ آئے نماز چھوڑا دے ان لوگوں کو بھائی چھوڑا دو بھائی دونوں لڑائی لڑ رہے ہیں چھوڑاؤ ان کو ان کی بیویلن میں چھوڑاؤ امام صاحب نماز سکھا رہے ہیں بھالے اللہ کے بندی نماز نیچے لڑائی ہو جے چھوڑا دونوں کو چھوڑایا تو جو نماز سکرات پردھان صاحب وہ بولا کہ حضرت آپ ہم کو پہلے نہیں بتائے کہ نماز اتنی بڑی ہوتی ہے ہم نے لنگی پہن کے نہیں آتی ہے ہم لنگوں اٹھا پہن کے آتی ہیں سوچو مسلمانوں افسوس کا مقام ہے کہ نہیں آج وہی حالت ہمارا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں دعائے قنوط ہمیں یاد نہیں ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ شابان المعظم کی آج شاید کے ساتھ یاد تاریخ شابان المعظم کے ساتھ تاریخ ہو اور آنے والا جو مہینہ ہے بڑا مکرم مہینہ ہے بڑا محترم مہینہ ہے یہ مہمان مہینہ ہم لوگوں کے ترمیان میں آ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی تیاری ہے ارے بولین اس کی تیاری ہے کتنے لوگ روزہ رکھیں گے واہ اچھا کتنا روزہ رکھیں گے تیس لیکن اسی رمضان کے مہینے میں ایک روزہ دار وہ ہے ایک روزہ دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا افتاری بھی نہیں چھوڑے گا اچھا روزہ نہیں رکھے گا افتاری میں سب سے پہلے بھائی بٹھے گا اب بی بی کو بولے گا ابھی تک کچھ نہیں بنیا جلدی نہیں ہو بھوگ لگے گئی ہے ایک نوجوان کو میں نے پوچھا کہ ابے تو تو روزہ نہیں رکھتا افتاری کہے کرتا بولا کہ ہم ہندو ہو گئے ہم افتاری بھی نہ کریں بولے نہیں تم تو پکا مسلمان ہو اچھا افتاری بھی کرے گا ایسا کرے گا اللہ رحمتہ فرمائے یہ کچھری ہے یہ فاغودہ ہے یہ مٹھائی ہے یہ ملوہ ہے یہ پوری ہے یہ سبزی ہے یہ چورا ہے یہ مری ہے یہ گھونی ہے دنیا بھر کا ایسا لگ رہا کہ فیکٹری بھرو اب بھر سبر سے کھاؤ بھائی بھائی اللہ کے رسول کی افتاری کیا تھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتاری کیا تھی ایک خجور ایک خجور ایک خجور افتاری تھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تو اب پتہ یہ چلا افتاری کے چکر میں جمع چھتے بولے اوہ نماز پر لومبا دو بھلے افتاری کھوا دے یہ تک ختم ہے جا گے اجا ایک آدمی دکچہ جائے سہری سہری دیکھو سہری کھانا نبی کی سنت ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سہری کھایا کرو یہ برکتوں والا کھانا ہے کون کھانا ہے برکت والا کھانا ہے سہری میں میری ماں بہنوں سنو سہری کھایا کرو سہری میں برکت ہے برکتوں والا کھانا برکتوں والا کھانا سہری کا کھانا ہے اجا دیکھئے سہری کھاؤ کتنا کھاؤ سہری کھاؤ کتنا کھاؤ اس میں بتایا یہ گیا باز باز لوگ سہری اتنا کھا لیتے ہیں کہ دین میں بولتا لوگ بولتا کی بھیل میان کیا انڈکار ہوئی بدحجمی ہے گئی ایک آدمی کو پوچھا میں نے ایسی ڈکار لے رہا تھا ہم بولے اللہ کا بندہ سہری کم کھایا کرو کہا ہے ڈکار رہا ہے بولا حضرت ہم مختصر سہری کھاتے کہاں کھایا ڈکار رہا ہے بولا کہ حضرت چھے فراتہ ایک کلو دودھ کھائیں بس یہی مختصر ہے چھے فراتہ ایک کلو دودھ یہاں ہے یہ سب آدمی ڈکار بھی نہیں کرے گا اے ہی ہی نوجوانوں سہری مختصر کھاؤ تاکہ روزہ خراب نہ ہو روزہ خراب نہ ہو ایک بات یاد رکھنا آدمی آدمی بھوکا نہیں مرتا ہے تھا کر مرتا بات صحیح کی کلت بولیے امام مسلم رحمت اللہ الے بہت بڑے محدیث ہیں امام مسلم رحمت اللہ الے بہت بڑے محدیث ہیں술 جانتے ہیں آپ کیسے انتقال کیے ایمام مسلم رحمت اللہ الے حدیث کا متعلق کر رہے تھے اب اس میں اتنا ڈوبے کہ بھوک لگی بھی"; تو خجور کی بوری رکھی بھی تھی اٹھائے کھائے اٹھائے کھائے دیانے نے راب پوری بوری کھا لی ہو گئے پیٹ فل گیا انتقال کر گئے بھائی یہ پیٹ نہ ہے مشین فیکٹری تھوڑے ہے جو پاؤ ڈال دو پکڑ کر گئے انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق سہری کھائیں گے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ سہری کھائیں گے اچھا اور ایک روزے دار اور بتا دو ایک روزے دار وہ بھی ہے پہلا روزہ رکھتا ہے پہلا روزہ رکھے گا اب بیج میں اٹھائیس روزہ چھوڑ دے گا اللہ جو والا تیسوہ روزہ رکھے گا ایک نوجوان تو میں نے پکڑا ہم نے کہا کہ کعبے پہلا روزہ رکھا اٹھائیس چھوڑ دیا اٹھائیس رکھا ہے کہہ دو ہی روزہ رکھے گا بولا حضرت آپ سمجھے نہیں ہم روزہ کو گھیر دیئے کہہ روزہ بھاگا جا رہا تھا روزہ بھاگا جا رہا تھا بولا نہیں نہیں روزہ میں گھیرے دلوں روزہ آر بھاگوانی پہلے پہلا روزہ رکھے تیسوہ روزہ رکھے اے نوجوانوں روزہ رکھو اللہ اس کا انعام تمہیں اپنے ہاتھوں سے دے گا اللہ اس کا انعام تمہیں اپنے ہاتھوں سے دے گا ایک بات یاد رکھو نماز پڑھو گے نماز پڑھو گے قرآن پڑھو گے حج کرو گے زکاة دو گے صدقہ دو گے کوئی بھی نیک عمل کرو گے اللہ فرشتوں سے ہی نام دلائے گا لیکن سنو جب روزہ بندہ رکھے گا میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں روزے کا بدلہ میں اپنے اور روزے کا بدلہ ہوگا جنت الفردوس جائیں گے جنت میں نشاءاللہ ارے بولو جنت میں جائیں گے کتنے لوگ جائیں گے بڑھوالوگ جنت میں نہیں جائے گا بڑھا نہیں جائے گا بڑھا بڑھیا جنتت نہیں جائے گا بڑھا بڑھیا جنتت جائے گے کوب جائے گے اللہ پہلے جوان بنائے گا اللہ پہلے اس کو جوان بنائے گا جوان بنا کر اللہ جنت کے اندر میں داخل فرمائے گا اس لیے کہ جنت میں بڑھا پا نہیں ہے جنت میں بورہ پہ نہیں ہے جنت میں بیماری نہیں ہے جنت میں یہ یہ دھوک نہیں ہے جنت میں پیشاپ نہیں ہے جنت میں پخانہ نہیں لگے گا اور قربان جاؤ اور وہاں کھانا حضم کیسے ہوگا آدمی کھائے گا کھانا حضم کیسے ہوگا بھائی یہاں بھوگ لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں فیکٹری بھرا خالی بھی کرتے ہیں خالی کرتے ہیں وہاں یہ جھمیلہ نہیں ہوگا وہاں خالی انہی کا جھمیلہ نہیں ایک دم نہیں ایک دم بن تو حضم کیسے ہوگا تو بتایا علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ خوشبودار پسینہ نکلے گا بدن سے ایسا خوشبودار پسینہ ہوگا کہ بس ایک دم کھانا توراں جو کھایا حضم ہو جائے اچھا وہاں کھانے کا سشٹم وہاں کالک ہے جنت کا کھانے کا سشٹم یہاں کھانے کا سشٹم کیا ہے خصیر گوز کھانو تک جی چاہا کہ میں خصیر گوز کھانو تک تو خصیر کا گوز لینے کے لیے آپ کو بارسو ہی جانا ہو بارسو ہی بولو نا موٹرساکی لیشٹارٹ کیے بارسو ہی پہنچے کساب سے بولے کہ وہ ایک کلو گوز دیتے کساب گوز کاتا پھر موٹرساکی لیشٹارٹ کیے گھر آئے گھر آنے کے بعد پھتکی کی ماں کو دیے تیگوز بنا پھتکی نام ہے کی نہیں بولو پھتکی یہ تو پھتکی کچھ بھی نہیں ہے ایک نام ہے پھرگن پھرگن اے ایسے کوئی نام ارے باپ اچھے ایک نام دیکھ ایک لڑکی بچی کا نام تھا بیچنی ہم نے کہا کہ یا اللہ یہ بچی کو چینے نہیں ہم دیکھتے کبھی یہاں رکھتی کبھی ہونکتی کبھی ہونکتی کبھی ہونکتی بیچنی کا ہے نام رکھے یہ پوری زندگی بیچن دیکھ نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے نا نام کا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بچے کا یہ حق ہے ماں باپ کے اوپر میں یہ کہ جب بچہ پیدا ہو جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے داہینے کان ماں آزان دو بائیں کان ماں تکبیر پکارو یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر میں پھر بچے کا لگے ہاتھ اچھا نام رکھو کون اچھا نام اچھا نام کون سا نام ببلو ملہ